بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے آلے یا سیر صبر کرو حضرت امار بن یا سیر رضی اللہ عنہ بنو خزیم کے غلام تھے یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشروف تھے مشرقین مکہینیں ترہ ترہ کی دردناک سازائن دیا کرتے جل جلاتی دھوپ میں گرم اور پھتریلی زمین پر ان دینوں کو لٹایا جاتا اور انہیں گھسیڈ گھسیڈ کا مارا جاتا سیر رضی طارق کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا ہے مشرقین مکہ جن کے پیشے پیشے ابو جہن ہوتا ان تینوں امار ان کی والد یا سیر ان کی والدہ سمیہ کو چل چلاتی دھوپ میں جبکہ شدت اتابش سے زمین اکرم ہو جاتی ودائے مکہ میں نکالتے اور وہاں کی اکرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا گزران ان کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں اسلام کی خاتی رسکتے ایزائیں برداش کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے آلی یاسیر صبر کرو صبر سے کام لو یقیناً تمہارے بعدے کی جگہ جنت ہے اس دیتناک عذاب کے تاب نہ نہ کر حضرت امار رضی اللہ عنہ کی والد حضرت یاسیر رضی اللہ عنہ دنیای فانی سے رخصت ہو گئے اور ابو جہن نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر ڈالا اسلام میں خیلت شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت سب سے پہلے اسی خاتون کی نصیب میں آئی پھر اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت امار رضی اللہ عنہ کو ترہ ترہ کی عذاب دینا شروع کیا جنان جج کبھی تو انہیں گرم پھترلی زمین پر لٹا کر کبھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر اور کبھی پانی میں نکیاں دے کر انہیں عزیز سے دوچار کرتے اور گہتے جب تک کہ تو محمد کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہے گا اور ہمارے معبودوں کو اچھے الفاظ ہی یاد نہیں کرے گا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے حافظ ابن کثیر نے ان سے نخل کیا ہے کہ مشرقین مکہ حضرت امار بنیاسیر کو جب سخت سے سخت سزائے دے لگے تو انہوں نے مشرقوں کے مطالبے پر چند نامناسب باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہہ دیں پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی قدمات پہ حاضر ہو کر اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ مشرقین جب مجھے مارتے ہیں اور سخت ترین عذاب میں مرتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبہ پر آپ کی شان اقدس میں چند گستخانہ کلمات کہہ دیتا آپ شلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو حضرت امار بنیاسیر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا میرا دل دولت ایمان سے سرشاد ہوتا ہے آپ شلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اگر وہ پھر مجھے مجبور کرے تو تمہیں اجازت ہے اس وقت اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جو شخص ایمان لانے کے بعد جان روچ کر اللہ سے کفر کرے اس پر تو اللہ کا خضب ہے اور وہ عذاب عظیم کا مرسائق ہے مگر جسے مجبور کیا جائے وہ اس کا دل احالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں امان رضی اللہ انہوں کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا کہ حواس وہ حواس کو بیٹھ دے اور انہیں معلوم نہ ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا کچھ لگل رہا ہے ابن سعید نے محمد بن قابی کے حوالے سے لکھا ہے مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے امان رضی اللہ انہوں کو صرف بہت جامہ پہنتے ہوئے دیکھا اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امان رضی اللہ انہوں کو پشت پر پشت پر سخرم کی آثار دیکھا کر پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا مکہ کی گرم زمین پر لٹا کر خوریش مجھے جو سزائیں دیتی تھے یہ اسی کی آثار ہے خارن اکرام آپ کے سامنے مکہ کی سرزمین پر ظلم کا پہاڑ توڑنے والے مجرکین مکہ اور ان کی بہمانہ کر لعوائیوں کا شکار ہونے والی ایک دین خاندار مذہبہ کی تلس پیش کیا رہے جب یہ حقیقت میں اسی کی کہہ زیادہ دل دہرانے دینوالی باخیہ اسی بھارت ہے انتان کی وہ بیداری خودداری وجدداری حسلہ منتی اور شن سے میری اور کرامت انسانیات کا سر اسی وقت شمچ جھک جاتا ہے جب کوئی سنتا ہے کہ پیراون حضر امہ کے لخب سے منخوب ظالم و دنچان ابیر بدبخت ابو جہل امار بن حشام ایک مسکین قریب و نادار اور لاچار لونڈی کو زیرناف نے ازمارا کر صرف اسی لئے موت کی کھاٹ اتار دیا کہ وہ کہتی تھی رب اللہ میرے رب اللہ اگر اس عمد کے فیراؤں نے یہ حرکت پر بردہ بھی کی تو تب بھی وہ خابل سربرش وہ خابل ملامت ہوتا اور انسانیت اسے بخشنے کو تیار نہیں ہوتی پھر ایسی صورت میں اس کا جرم کس قدر خابل لپرت اور گناہ ہونا وہ جاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ قریش کی آنکھوں کے سامنے کیا موسیقی